ڈنگی نے پشار کے دیگر نواہی علاقوں میں بھی پنجھے گارنے شروع کر دیئے ہیں تہکال کے بعد ڈنگی کا مچر پل اسے کے علاقے میں بھی پہنچ گیا ہے جہاں اس کا پہلا شکار بنا انتیس سالہ حفیظ اللہ جو ایک ہفتے خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں علاج رہنے کے بعد دم توڑ گیا مولک مرض سے صرف حفیظ اللہ ہی نہیں بلکہ اس کی اہلیہ اور والد بھی متاثر ہوئے ہیں جو اس وقت ہسپتال میں زر علاج ہیں ہفیظ اللہ کی ہلاکت کے بعد ڈنگی رسپالس ٹیم بھی اس علاقے میں پہنچی جہاں انہوں نے گرگر سپریہ کیا سپریہ کے دوران متعدد گروں میں نصب روم کلوں میں بھی ڈنگی لاروے کی موجودگی کا انکشاب ہوا ڈنگی لاروے کی روم کلز میں موجودگی کے انکشاب سے علاقے میں خوفیرہ سپیل گیا ہے صرف ایک بوتل ملے ہیں یہ دیکھیں یہ صرف ایک بوتل ملے ہیں اور اس بوتل سے کیا ہوگا میرے پاس ابھی جو موجودہ میرے ساتھ جو کونسلر حضرات ہیں تیرہ کونسلر ہیں تیرہ کونسلر ہیں اور تقریباً بیس سے پچیس علاقے ہیں میرے پاس تو یہ بیس سے پچیس علاقے اس طرح یہ ہو جائے گا نہیں پلوس ہے کہ اس علاقے میں اب تک نو افراد ڈنگی سے متاثر ہوئے ہیں ڈنگی سے اب تک بارہ افراد جانبا حق ہو چکے ہیں جبکہ اس طرح 24 گنٹوں کے دوران مزید 130 افراد کو ہسپتال میں داخل کر آیا گیا ہے کمیرمین ناصر نعیم کی ساتھ مستدلت اللہ دنیا نیوز پیشار